موسیلینڈ جیسنڈا آرڈر نے تازیت خطاب میں کہا اس طرف میں نیوسیلینڈ بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے کیونکہ ہم ایک ہیں جیسنڈا نے حدیث پاک بھی پڑی سانے ایک رائے سیرسٹ میں شہید افراد کی تطفیم آٹھ پاکستانیوں سمید ایگر کو سپورٹ دخواہ کرنے کا عمل جاری شہدہ کی اہل خانہ دوستوں اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود شہید عریب کی میت پاکستان لائے چاہے گی تطفیم کراکچی میں ہوگی ادھر مغرب میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا پر او آئی سی کا ہنگامی اجلاس آج ترکیے میں ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسطنبول پہنچ گئے ہٹک میں ہستا بستا گھرانا ہو چکیا گاؤں اڑان میں کچھ مکان کی چھت گرنے سے سات افراد جامہت مرنے والوں میں دو خواتین اور چار بچے شامل ملبے تلے دب جانے والے چار افراد کو باحفاظت نکال لیا گیا کراچی میں آگ لگنے کا ایک اور افسوسناک واقعہ جمشید روڑ بجلی گراؤن کے قریب گھر میں آتے سکتی خاتون اور دو بچے جلس کر جانبہ حق افتدائی تحقیقات کے مطابق آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی ملیشیا کے وزیراسم مہاتین محمد کا پاکستان میں دوسرا روز نور خان ائر بیس پر وزیراسم عمران خان نے پرتک پاک خیر مقدم کیا موزیس مہمان کو اکیس توقعوں کی سلامی ملیشیا کے وزیراسم کل یوم پاکستان کی تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے امریکی صدر کا ایک اور متناسہ فیصلہ گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیل کا حصہ قرار دے دیا نیتن یہو خوشی سے نحال فان کر کے ٹرمپ کا شکریہ دا کیا گولان کی پہاڑیاں شام کا حصہ رہیں گی عرب لیگ اور یورپی یونین نے امریکی فیصلہ مسترد کر دیا شمال عراق میں کشتی ڈوبنے سے جانبہک افراد کی تعداد سو ہو گئی خواتین اور بچے بھی شامل کشتی پر گنجائز سے زیادہ لوگ سوار تھے تمام افراد نوروز کا جشن منانے کے لیے تفریحی مقام پر جا رہے تھے وزیراسم عادل عبد المہدی کا جائے حادثہ کا دورہ تحقیقات کا حکم سندھ ہائی کوٹ نے علی جانگیر صدیقی کی ناب انکوائری روکنے سے متعلق درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے امریکہ میں سابق پاکستانی صفیر علی جانگیر کی ناب کے خلاف درخواست مسترد کر دی گئی سندھ ہائی کوٹ نے آٹھ روز میں علی جانگیر صدیقی کو ناب کے سامنے سرنڈر کرنے کی ہداہت کی ہے اسے پر بات کریں گے بلال احمد موجود ہیں بلال بتائے گا کن بنیادوں پر درخواست مسترد کی گئی ہے سندھ ہائی کوٹ نے امریکہ میں سابق پاکستانی صفیر علی جانگیر صدیقی کی ناب انکوائری سے متعلق درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا ہے اور درخواست مسترد کرتے ہوئے علی جانگیر صدیقی کی آٹھ روز کے لیے یہ پاسی زمانت منظور کی ہے تاہم آدانت نے بابند کی ہے علی جانگیر صدیقی کیوں کہ وہ آٹھ روز کے اندر اندر ناب کے سامنے سرنڈر ہو جائیں آدانت نے یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے اسے قبل علی جانگیر صدیقی کے وکیل بیریسر خالد جاویر نے موقع افتیار کیا تھا کہ چونکہ یہ معاملہ سیکیورٹی کمیشن آف پاکستان کا ہے اور اگر شیئرز کی خرید و فروک میں کسی قسم کی بدنوانی ہوئی ہے تو نیاب کو برائرہ اس کا افتیار نہیں ہے تاہم نیاب پروسکیوٹر کی جانب سے یہ موقع افتیار کیا گیا تھا کہ دوہزار بارہ میں علی جانگیر صدیقی پر الزام ہے کہ نیاب شیئرز کی خرید و فروک میں انہوں نے مہنگے دعویوں کی تھی اور خرد کرنے کے بعد چالیس ارب روپے گومی خزانے کو لقصان پہنچایا تھا جسے خلاف علی جانگیر صدیقی کے خلاف تو شوائد موجود ہیں اور نیاب نے ان کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے عدالت نے اسے پہلے علی جانگیر صدیقی کے خلاف نیاب کو داروائی سے روکا تھا گرہ ساری سے روک رکھا تھا تاہم اب عدالت نے فیصہ جاری کر دیا ہے اور علی جانگیر صدیقی کو پامن کیا ہے کہ وہ آٹھ روز کے اندر اندر نیاب کے سامنے سرنڈر ہو جائیں ٹھیک ہے بلال احمد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ